نولی فیکٹی کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام افغانستان کی سولر انرجی سے چلنے والی ایک حیرت انگیز اجاد نے تمام دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے اس کم قیمت اور حیرت انگیز اجاد نے افغانستان کے ایک بہت بڑے مسئلے کو منٹوں میں حل کر دیا ہے جنوبی ایشیا کے بہت سے ممالک جو کہ اس مسئلے سے پریشانی کا شکار دکھائی دیتے تھے وہ افغانستان کے پیچھے چل پڑے ہیں نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا کے بہت سے بڑے ممالک کے کیچن ایکسپارٹس اور فیول انرجی سے تعلق رکھنے والے لوگ افغانستان آنے والے چند سالوں میں اس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک بننے جا رہا ہے یہ حیرت انگیز ٹیکنالوجی افغانستان کی معیشت کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرنے جا رہی ہے آپ یقینا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسی کون سی حیرت انگیز سولر ٹیکنالوجی ہے جو کہ افغانستان کی معیشت کو مضبوطی کی طرف لے جانے کے ساتھ ساتھ کوکنگ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اس بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتاتے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اور اس جیسے بہت سے دوسرے ممالک جو کہ ترقی کی راہ پر گامزن دکھائی دیتے ہیں ان تمام ممالک کو ایک بہت ہی اہم مسئلہ درپیش نظر آتا ہے اور یہ مسئلہ ہے فیول انرجی کا افغانستان کے بہت سے ایسے علاقے جو کہ ابھی پسپاندہ ہیں اور ترقی کی راہ پر اپنے قدم مضبوطی سے جمع رہے ہیں ان کے لیے ایندن کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ثابت ہو رہی تھی اندن کی یہ کمی گھریلو استعمال ہونے والے اندن پر بھی مشمل تھی اور فیکٹریوں اور بڑے پروگریسیف پلانٹس بھی اس کمی کا شکار دکھائی دے رہے تھے پاکستان جیسے بہت سے دیگر پسپاندہ ممالک کی طرح افغانستان بھی اندن کی اس کمی کو گیس لکڑی کوئلے اور بجلی سے چلنے والی اشیاء سے پورا کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا جس طرح گھریلو طور پر اس اندن کی کمی سے عوام کا میار زندگی متاثر ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ اس اندن کی کمی افغانستان کی جنگ سے تباہ ہونے والی انڈسٹری کو رینیو کرنے اور نئی انڈسٹری کے قیام میں بھی بڑی رکاورت ثابت ہو رہی تھی لیکن افغانستان کی عوام اور افغانستانی اسٹیبلشمنٹ اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ سولر انرجی کا استعمال شروع کر دیا ہے افغانستان میں اس وقت سولر انرجی کی مدد سے چلنے والے سولر اون افغانستان کے کچن میں بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جا رہے ہیں جن پر ہمیں افغانی عورتیں کھانا پکاتی چائے بناتی پانی گرم کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں یہی سولر اون ہمیں مختلف ہوتلوں اور ریسٹورینٹس میں بھی بہت کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پہلے ان سولر اون کا استعمال چھوٹے پیمانے پر شروع کیا گیا چھوٹے چھوٹے سولر اون بنائے گئے جن پر گھریلو سطح پر کھانا پکایا جا سکتا تھا جب ان کی کامیابی کا یقین ہو گیا تو پھر افغانی کاریگروں نے ان کو تھوڑے بڑے پیمانے پر استعمال کرنا شروع کیا انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو اسی طریقے سے بڑے ہوتلوں اور ریسٹورینٹس کے لیے بنانا شروع کر دیا جن میں ٹیکنالوجی تو یہی استعمال کی جاتی تھی لیکن یہ سولر پینل تھوڑے سے بڑے بنایا جاتے تھے تاکہ ان پر بڑے پیمانے پر کھوکنگ کی جا سکے مقصد یہ تھا کہ جب یہ بڑے سولر پینل بہترین کارکردگی کے ساتھ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر انہیں اگلے مرحلے میں استعمال کے قابل بنایا جائے گا یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان سولر اون کو کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ افغانی حکومت کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی تھی ناظرین دراصل افغان حکومت کا ارادہ تھا کہ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے جو انڈسٹریز مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں انہیں رینیو کیا جائے اور بہت سی ایسی دیگر انڈسٹریز تھیں جن پر افغان حکومت کام کرنا چاہ رہی تھی لیکن ان انڈسٹریز کے قیام میں صرف یہی مسئلہ درپیش تھا کہ اس سلسلے میں افغان حکومت کے پاس مناسب فیول انرجی موجود نہیں تھی بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ سولر اون گھر میں اور مختلف ریسٹورنٹس میں کھانا پکانے کے لیے اندھن فراہم کرتے ہیں اسی طرح یہ سولر اون ان انڈسٹریز کے لیے بھی فیول انرجی پیدا کر سکتے ہیں جو کہ فیول کی کمی کی ویعی سے التوا کا شکار تھے آپ کو بتاتے جائیں کہ ان سولر اون کی بدولت جو انرجی حاصل کی گئی ہے اسی پیٹرن پر بڑے پیمانے پر پینلز لگا کر نئی انڈسٹریز پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ سولر پینلز سے حاصل کردہ انرجی سے چلنے والی انڈسٹریز اس وقت کامیابی کے ساتھ اپنی مصنوعات کو افغان مارکیٹ میں لانے میں کامیاب ہو چکی ہے یاد رہے کہ یہ سولر ٹیکنالوجی کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ بڑی فیکٹیوں میں تیار کی جا سکے بلکہ یہ ایک بہت ہی سادہ سی ٹیکنیک ہے جسے ایک ماہر کاریگر گھریلو سطح پر بھی بنا سکتے ہیں افغانستان میں یہ ٹیکنالوجی ابتدا میں ان محنتی اور ماہر کاریگروں نے سیلف میڈ ٹیکنالوجی کے طور پر بنانا شروع کی تھی جب یہ سولر اون کی ٹیکنالوجی کامیابی کے ساتھ مارکیٹ میں اپنی شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر افغانستان کی حکومت نے ان سولر اون کو باقاعدہ طور پر فیکٹریوں میں بنانا شروع کر دیا اس وقت بھی بڑی تعداد میں سولر اون گھریلو سطح پر افغانی ماہر کاریگر بنا رہے ہیں ان سولر اون کے بنانے کے لیے استعمال ہونے والا میٹیریل کوئی علیدہ اور خاص میٹیریل نہیں ہے بلکہ یہ ہر ملک میں عام پایا جانے والا لوہے شیشے اور سولر پینل پر لگائی جانے والی شیٹ پر مسمل ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ سولر اون ایک ڈش کی طرز پر بنائے گئے ہیں دور سے دیکھنے پر یہ ایک ڈش انٹینہ ہی معلوم ہوتی ہے لیکن اس ڈش کا سٹرکچر لوہے کے باریک راڈ سے تیار کیا جاتا ہے پھر ماہر کاریگر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے باہر الومونیم کی پرت نصب کرتے ہیں اس پلیٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے شیشوں کو کاٹ کر بڑی مہارت کے ساتھ اس طریقے سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے درمیان خلا بلکل نہ رہے جب ان شیشوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر لگایا جاتا ہے تو جو درادیں بچ جاتی ہیں ان کو بھی کور کر دیا جاتا ہے دوستو یہ بڑے ہی خاص قسم کے شیشے ہوتے ہیں جو کہ سولر انرجی کو اپنے اندر ابزورب کرنے اور پھر ان کو ریفلیکٹ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں ان سولر اونز میں ان چھوٹے چھوٹے آئینوں کو اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ یہ سولر انرجی کو ابزورب کریں جس جگہ پر یہ ریفلیکٹ ہونے والی انرجی کا پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر ایک راڈ لگا کر اس کے اوپر لوہے کا ایک گول سرکل نصب کیا جاتا ہے جو کہ سولر انرجی کا مین پوائنٹ ہوتا ہے اسی پوائنٹ پر آپ کوئی بھی برطن یا چیز کو رکھ کر اس پر کھانا بنا سکتے ہیں کیونکہ جب سورج کی روشنی اس سولر پینل کے چھوٹے سے شیشے پر پڑتی ہے تو وہ اس روشنی اور حرارت کو اسی پوائنٹ پر ریفلیکٹ کرتے ہیں جس کے اوپر کھانا بنانے والا برطن ہوتا ہے یہ حرکت اور سولر انرجی اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ منٹو میں کافی زیادہ مقدار میں کھانا بنایا جا سکتا ہے گریلو سطح پر استعمال ہونے والے یہ سولر اونز چھوٹے جبکہ ریسٹورنٹس اور ہوتلوں میں استعمال ہونے والے یہ سولر اونز بہت بڑے ہوتے ہیں نظرین چونکہ یہ سولر اونز چھوٹی سطح پر بھی ماہر کاریگروں کی مدد سے بنائے جاتے ہیں تو افغانی عورتوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ گھروں میں مختلف ہینڈ میٹ پروڈیکٹس بناتی ہیں انہیں بھی گریلو سطح پر اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک کیا جا سکتا ہے جب ان ماہر کاریگروں اور افغانی خواتین کو ان کے دے ہی علاقوں میں ہی روزگار میسر آئے گا تو یقینا وہ بھی بڑے شہروں کا روخ نہیں کریں گے اور افغانستان کے وہ گنجان آباد علاقے جہاں حکومت کو ایک بہت بڑی تعداد میں ان افغانی مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ درپیش ہے جو کہ جنگ کے بعد بے گھر ہو چکے ہیں وہاں دے ہی علاقوں کے افغانیوں کو مزید نقل مکانی کرنے سے روکا جا سکتا ہے محترم ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح افغانی حکومت نے بہترین منصوبہ بندی کر کے افغانستان کے ماہرین اور کاریگروں کی بنائی جانے والی اس سولر ٹیکنالوجی کو نہ صرف دنیا میں متعارف کروایا بلکہ اس کے ذریعے اپنے ملک کو درپیش بہت سے مسائل کو حل کرنے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے اگر پاکستان بھی چاہے تو اس ٹیکنالوجی کو افغانستان یا کسی دوسرے ملک سے درامت کرنے کے بجائے خود اپنے ملک میں اپنے ہی کاریگروں کی مدد سے بنا کر نہ صرف اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں بلکہ اسے دیگر ممالک میں ایکسپورٹ کر کے اپنے ملک کے لیے سود مند بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملکات ہوگی کور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ